امام حسین علیہ السلام پر وزید کی طرف سے بیعت کا دباؤ بڑھنے لگا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے حجرت کر لی جائے امام حسین نے مدینہ سے مکہ کی رد کا فیصلہ دیا 28 رجب المرجب کی رات سید الشہدہ اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ کا فیصلہ کم و بیش 250 میل بنتا ہے پانچ روز کا سفر تیہ کر کے امام حسین تین شابان سن ساٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا چند ہی روز میں آپ تک یہ خبر پہنچی کہ یزید کے حامی آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے آپ نے آٹھ زلحج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام کھول کر کوفہ روانگی کا ارادہ کیا کوفے کے راستے میں زی حشم کے مقام پر حر بن جزید ریاہی نے کافلہ حسینی کا راستہ رکا اور انہیں ابن زیاد کا پیغام پہنچایا لیکن امام حسین نے باطل کے آگے سر چھکانے سے انکار کر دیا امام حسین عزیب اور قاندسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے پر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا دو محرم کو زہر کے وقت امام حسین سرزمین نینوہ پہنچ گئے مکہ سے کربلا تک کا سفر امام علی مقام نے 23 روز میں تیہ کیا